سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن پریٹ چل لہا ہے تو اس کو کس طریقے سے کہے دیکھیں چند گزارشات ہیں جو ہم آپ کے سامنے آپ کے حوالے کے دیکھیں کر دینا چاہتے ہیں گزارش کریں گے کہ بہت غور سے سنیں اور اپنی دوست و احباب تک ضرور کے دیکھیں شیئر کریں ہم چند باتوں پر کہے دیکھیں روشن ڈالنے کوشش کریں گے کہ لوگ ڈاؤن میں عید کیسے منائیں شوشل ریشنسی مسئلہ قانون چل لہا ہے اس کو کیسے فالو ہو اور ساتھ ہی عید کے دن ملنے ملانے سے پرہیز کریں اس کو حدیث پاک کی روشنی میں کہے دیکھیں گے لہذا سب سے پہلے دیکھیں لوگ ڈاؤن کے تعلق سے ہم بتائیں آپ جانتے ہیں کہ عید کا دن جو بالکل قریب ہے اور وہ دن کہے دیکھیں لوگ ڈاؤن پریٹ میں آئے گا لہذا ہم کہیں بھی اس طریقے سے کہے دیکھیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں یا اس طریقے کا کوئی عمل نہ کریں جس سے لوگ ڈاؤن کے دیکھیں توٹتا ہوا نظر آئے لہذا لوگ ڈاؤن کی کہہ دیکھیں قانون کو کہیں بھی کہہ دیکھیں ہم توڑتے ہوئے نظر نہیں آرہے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا اپنے اس ویڈیو کے ذریعے کہ ہم لوگ ڈاؤن کا مکمل کے دیکھیں خیال کریں جن حضرات کو نماز عید پڑھنے کا حکم ہے جن حضرات کو نماز عید پڑھنے کی اجازت مل جائے جتنے لوگوں کو اجازت ملی ہے باقی تمام میں اپنے مسلمان بھائیوں سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کہہ دیکھیں زد کر کر کے یا پھر کہہ دیکھیں ہٹ درمی کر کر کے کہ پولیس والے کیا کر لیں گے ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا ہم سب کو دیکھ لیں گے ایسا کہہ دیکھیں ہرگز نہ کریں لہذا لوگ ڈاؤن کا مکمل کے دیکھیں خیال کریں اس کا مکمل کے دیکھیں خیال کریں باہر نکلیں تو ماسک وغیرہ کے دیکھیں لگا کر کے نکلیں اور کہیں بھی لوگ ڈاؤن پیریٹ کو کہہ دیکھیں توڑتی ہوئی نظر ہرگز نہ آئے دیکھیں اس سے صرف ہم بدنام نہیں ہوں گے بلکہ ایک پوری امتی مسلمہ کہہ دیکھیں بدنام ہو سکتی ہے عید کو عید کے دن کے تحت کہہ دیکھیں منائیں ایسا کہ دیکھیں شوسر پرشٹینسنگ کا مسئلہ چلنا ہے یعنی ایک دوسرے سے دوری بنانے کا تو ایک دوسرے سے دوری بنانے کا مسئلہ یہ عید کے دن کے دیکھیں بہت اہم ہو جاتا ہے اس لیے کہ عید کا دن کا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم عید کے دن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے مصافہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں لیکن اب چونکہ ہمارے دیش کے اندر کرونا وائرس کی بجا سے کہہ دیکھیں شوسر پرشٹینسنگ کا قانون ہے تو ہم اس کو کیسے فالو ہوں آئیے ہم سب سے پہلے حدیث پاک میں دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے کس کتاب سے دیکھیں صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے یہ بخاری شریف کے بات سب سے اہم کرنے کے کتاب مانی جاتی ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ قبیلہ سقیف سے چل حضرات سرکار کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئیں کیا کرنے آئے بیعت کرنے کے لئے سرکار سے مسافہ معانقہ کرنے کے لئے تشریف لے کر کے آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان تمام شخصوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو بیماری لاحق تھی جو سخت کیا دیکھئے بیمار تھا لہذا سرکار نے سب لوگوں سے مسافہ معانقہ کیا لیکن ایک شخص ہے جب وہ آگے بڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہم نے تمہارا کے لئے بیعت قبول کر لیا ہے تم یوں ہی واپس کے لئے چلے جاؤ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسافہ معانقہ نہیں کیا لہذا یہ کس لیے کہ وہ بیمار تھے اور سخت بیمار تھے لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ معانقہ کرنا یعنی گلے من لا مسافہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے لیکن ایسے موقع پر کہ جب بیماری پھیلی ہو تو اس کو ترک کر دینا یہ بھی کہ دیکھیں سنت مصطفیٰ ہے ہمارے کچھ مسلم نوجوان ہمارے کچھ مسلم کہ دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا لہذا ایسا ہرگز نہ کریں ہم شوشل دشتنسنگ کے قانون کو مکمل کہ دیکھیں فالو ہوں تاکہ کہیں بھی مسلمان کہ دیکھیں بدنام نہ ہوں ہم نے حدیث پاک سے دیکھ لیا لہذا ایت کے دن ہم کہ دیکھیں آپس میں دوسرے سے گلے نہ ملیں آپس میں دوسرے سے مسافہ نہ کریں شوشل دشتنسنگ کے مسئلے موقعوں کو دیکھیں فالو ہوں اس سے کہ دیکھیں ہم بھی آفیت میں رہیں گے اور ہمارا دیش بھی کہ دیکھیں آفیت میں رہے گا لہذا ہم اپنے تمام مسلم نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسرے تک کہ دیکھیں ضرور شیئر کر دیں جن لوگوں کو بھی ہم دیکھیں گزارش کریں گے جن لوگوں کو نماز کا نماز کی اجازت مل جائے وہ مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں باقی تمام لوگ اپنی گھروں کے اندر نماز چاشت کے دیکھیں آدھا کریں اور ساتھ ہی جن لوگوں نے اپنے کے دیکھیں صدقہ فطر کو آدھا نہیں کیا ہے تو وہ نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر آدھا کر دیں کہ نماز عید کے بعد صدقہ فطر آدھا کرنا باطل ہو جایا کرتا ہے لہذا ضرور کے دیکھتے اس کا خیال کریں اور سرکار امام مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ سرکار عید کے دن غریبوں کا بہت دن کی خیال کیا کرتے تھے ہم گزارش کریں گے کہ ضرور کے دیکھیں غریبوں کا خیال کریں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک دیکھیں شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل امقادر اوفیسل کو سبسکرائب کرنا کے دیکھیں ہرگز نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ